دوسری بات میں پاکستان تحریک انصاف کراچی کی صدارت سے استیفہ دیتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کی رکنیت سے بھی استیفہ دیتا ہوں اس شہر میں پیدا ہوئے یہی سیاست کی ہے گراس روڈ لیول کے سیاستدان ہیں اسکول میں بھی سیاست کی کالج میں بھی سیاست کی یونیورسٹری میں بھی سیاست کی ادھر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو مجھے 35-36 سال سے جانتے ہیں سیاسی حوالے سے این اے ٹو تھاٹی نائن قرنگی سے میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایم این اے منتخب ہوا اللہ کا شکر ہے ہر گلی میں جا کے پوچھ لیں لوگوں سے کہ کوئی ایک آدمی این اے ٹو تھاٹی نائن کے اندر کوئی امولی اٹھا کے کہہ دے کہ اکرم چیمہ نے فلاں جگہ پہ غلط کام کیا یا غلط کام کی سرپرستی کی اللہ کا اور امانداری سے خدمت کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے سیاست کرنا ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ تعالی اس شہر کی بہتری کے لیے اس ملک کی بہتری کے لیے سیاست بھی کریں گے اور کر کے دکھائیں گے اور اس ملک کو امن کا گیوارہ بنا کے دکھائیں گے بچپن سے لے کے آج میری باون سال عمر ہو گئی ہے ایک ہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ جی ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور بھائی یہ نازک موڑ ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی اس نازک موڑ سے اس پاکستان کی بس کو آگے لے کر جائیں گے یہ نوجوانوں کا ملک ہے ساٹھ فیصد ہماری نوجوانوں آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے یہ ملک اب اس شہر کے اندر انشاءاللہ تعالی ناسبیت کی سیاست ہوگی پاکستان کی سیاست ہوگی اور پاکستان کی سیاست انشاءاللہ تعالی کر کے دکھائیں گے اور اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے بہت بہت شکریہ جی جی میں بتاتا ہوں بلکل بتاتا ہوں دیکھیں بھائی کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے میرے اوپر دو تھانوں میں ایف آئی آر تھی ایک شاہ فیصل تھانے میں ایک مبینہ ٹاؤن تھانے میں صحیح ہے؟ تو مجھے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا میں میڈیا کے سامنے نہیں آ سکتا تھا نو مئی والے اتجاج والے دن میں موجود نہیں تھا وہاں پر یہ بات اداروں سے ثابت ہوئی ہے الحمدللہ تفتیش میں ثابت ہوئی ہے گرفتار ہوئے ہیں بیس دن جیل کاٹی ہے زمانت پہ باہر آئے ہیں کوئی کیس ختم کر آکے باہر نہیں آئے کسی قسم کی نہ ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے کسی نے اور نہ ڈیل کرنے والے ہم لوگ ہیں انشاءاللہ میرے ہلکے کے لوگ میرے ہلکہ اے باپ کے لوگ سب مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں جی بھائی پاکستان دیکھیں یہ آج پریس ٹاک ہے میں نے آکے آپ کو اپنا مدہ بیان کیا ہے انشاءاللہ گھوڑا بھی ادھر اور میدان بھی ادھر استقام میں جاتے ہیں یا استقام ادم استقام کا شکار ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا اور انشاءاللہ اپنے رفقہ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہلکے کی عوام کے ساتھ مل کے جو بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے آ کے آپ لوگ کو آگاہ کریں گے یا اس پہ میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا صحیح ہے اس پہ میں کومنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ دیکھو میں نے آپ کے نہیں میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے اعلان کیا ہے کہ میرا میں پاکستان تاریخ انصاف سے استیفہ دے تو جب میں نے استیفہ دے دیا تو اب میرا بنتا نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے اوپر کوئی کومنٹ کروں بھائی میں تو جیل میں تھا میں تو جیل میں تھا کل میں شام کو جیل سے رہا ہوں گا زمانت کے اوپر نہیں بھائی کوئی زور دبردستی نہیں تھی صحیح ہے نوٹیفکیشن آیا میں نے اس کو اون کیا بلکل میں تھا صحیح ہے میری پارٹی کا حکم تھا مجھے ذمہ داری ملی تھی میں نے اس کو اون کیا اس میں صاحب کس کا حکم آیا ہے ہاں نہیں نہیں ہم چانڈیو صاحب ہم کو حکم شکم پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اگر ہم حکم پہ چلنے والے ہوتے نا میری بات سنیں ہم حکم پہ چلنے والے لوگ ہوتے تو آج میں بیس دن سے گرفتار ہوں بیس دن جیل بھگت کے آئے ہوں میں میں نے ریمانڈ بھی بھگتے ہیں تو بھائی ایک میں دیکھ بھائی ایک اور دوال آپ نے رینجر کا کریڈٹ کیسے نہیں ہے میں خود اس بات کا چشم دید گوا ہوں میں نے خود پیٹیوں میں بھر بھر کے نوجوانوں کی لاشیں اندرونے سندھ بھیجی ہیں پنجاب بھیجی ہیں آپ ویب سائٹ پہ جا کے چیک تو کرو کہ کتنے رینجر کے ہمارے جوان یہاں پر کریڈٹ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے شہید ہوئے کس طرح چوکیوں میں کھڑے ہوئے فائرنگیں ہو کے سریعام مار دیا جاتا تھا بھائی انہی چیزوں کی قربانی ہے کہ آج ہم دھڑلے سے اللہ کا شکر ہے آج نہ کسی کو پرچی آ رہی ہے اس شہر کے اندر اور نہ کسی کو بھتے کی کول آ رہی ہے بھائی جیل جیسی سب کے لیے ہوتی ہے ویسی میرے لیے تھی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اور جلدی ملیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے شکریہ شکریہ